بڑی عید کی بڑی تیاریاں زور و شور سے چاری ایسے میں ڈاکٹرز نے خطرے سے خبردار کر دیا لمپی سکن جیسی محلق وبا کا خطرہ اب بھی منڈلا رہا ہے ڈاکٹرز نے شیریوں کو تلقید کی ہے کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت اس بات کی تسلی کر لیں کہ جانور بیمار لاغر یا سس تو نہیں ہے جانوروں کی آنکھوں اور ناک سے پانی آنا اور چھینکنا بیماری کی علامات ہیں جانور کو خریدنے سے پہلے چلا کر دیکھ لینا چاہیے اور مویشی منڈی میں لائیو سٹاک کیمپ سے معاینہ ضرور کروا لینا چاہیے محکمہ لائیو سٹاک سے جون تک جاری اداد و شمار کے مطابق اس وقت سندھ بھر میں لمپی سکن سے متاثرہ گائیں کی تعداد 63,486 ہے جبکہ 5,071 گائیں لمپی سکن سے ہلاک ہو چکی ہیں اس وقت سندھ بھر میں 3,352 جانور زیرہ علاج ہیں 5,033 جانور لمپی سکن کی بیماری سے صحتیاب ہو چکے ہیں 6,6424 جانوروں کو لمپی سکن سے بچاؤ کی ویکسین دی جا چکی ہے اور ویکسین کا عمل جاری ہے لمپی سکن کی بیماری اب تک صرف قائمیں موجود ہے کوئی بھینس اس سے متاثر نہیں ہوئی پاکٹرز نے بتایا کہ عمومن دیکھا یہی گیا ہے کہ قربانی کے لیے آخری دو دنوں میں لوگ زیادہ جانوروں کی خریداری کرتے ہیں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جو ایک ہفتہ یا اس سے بھی پہلے جانور خرید لیتے ہوں محکمال لائک سٹاک نے کہا کہ لمپی سکن سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کی علامات بلکل واضح ہیں جب آپ جانور کو دیکھیں گے تو اس کے جسم پر پھوڑے بنے ہوں گے کوشش کریں کہ قربانی کا جانور دن کے وقت میں خریدیں قربانی کے جانور کا سودا کرنے سے پہلے اسے چلا کر دیکھ لیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے